جماعت والوں کو آنے سے جماعت والے مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں ایک دوسری کو مسجدوں سے بھگا رہے نکال لے کیا تماشا کھیل و تماشا بنا رکھا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیہا ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ تبلیگی جماعت کے متعلق کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو مسجد میں نہیں آنے دے رہے شہرہ والے امارت کو نہیں آنے دے رہے امارت والے شہرہ کو نہیں آنے دے رہے یہ کیا کھیل و تماشا بن چکا ہے خود سوچیں کہ مسجد میں آنے سے اگر روک رہے ہیں تو اس کا گناہ لگے گا اور یہ ایک مسلمان کی شناف تو پہچان نہیں ہے ہم آپ کو بتا دیں آپ اسکرین پر دیکھ لے سکتے ہیں یہ نوٹس ہے بسم اللہ مسجد کی جو ٹرس کی جانب سے مسجد و جماعت کے لئے نوٹس بھیجی گئی ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجئے یہ واقعہ کہاں کہا ہے صوبہ مہراشترہ کے جلگاؤں کہ ٹرس کے حضرات نے بڑا قدم اٹھایا فیصلہ لیا حالیہ انتشارات کو دیکھتے ہوئے بسم اللہ مسجد ٹرس کی جانب سے فیصلہ ہوا کہ دونوں طرف کی جماعتیں آئیں گی اپنا کام اور قیام کریں گی کسی ساتھی کو کسی جماعت کو روکنے کی اجازت نہیں ہے ہم کسی کو مسجد میں آنے سے روک نہیں سکتے ہیں ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا کام کریں اور امت میں انتشار پیدا نہ کریں امت میں انتشار پیدا کرنے کے بجائے جو ہے اجتماعیت قائم کریں لہٰذا جماعت آئی ہے وہ جو ہے دین سکھنے کے لئے آئے ہیں دین کو فیلانے کے لئے آئے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کا استقبال کریں لہٰذا ایک جماعت والے دوسری جماعت والوں کو اپنے مزیدوں میں داخل نہیں ہونے دیر ہیں اگر یہ ماحول ایسا ہی رہا تو آگے چل کر کے بہت ہی خطرناک ماحول قائم ہو جائے گا اس لئے گزارش یہ ہے کہ مل کر کے رہو مل کر کے رہو وہ اپنا کام کر رہے آپ اپنا کام کر وہ بھی دین کا کام کر رہے آپ بھی دین کا کام کر رہے تو شورا والے ان کو نظام دین والوں کو نہ بھگائیں آ رہے ہیں استقبال کرو الحمدللہ کام کریں جتنا کام ان سے ہو سکے گا کریں گے شورا والے آئیں تو امارت والے ان کا استقبال کریں دونوں آپس میں مل جل کر کے کریں گے تو انشاءاللہ کام بنے گا اگر اس طرح سے مسجدوں سے بھگائیں گے نکالیں گے تو جو ہے کام جو ہے بننے کے بجائے بگڑے گا پھر کتنی بدنانی آئے گی اس کا بھی سوچے کبھی آپ اس کے بعد بارے مناظرین آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ